میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹھا بیان کیتا سن کوئی کہہ رہا ہے بیان کرانا اللہ کوئی جھوٹھا ہائی کوئی کہہ رہا ہے قرآن خانی کیوں کیتی سن یہ تا حرام ہے کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سن سارا حلال حرام ایتھ ہی رہ گئے ایک زخمی باپ کے زخم پر پھمبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے ناگواریاں دیکھتا ہے میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی لیکن آسم کی ناگواری کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں اے آسم جب تک سورج شمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر فازہ ہوتی رہے گا میں تُبے کمی بھولا نہ پاؤں گا اے آسم دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بصیرہ ہو رہا ہے میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے رات کو بھی اٹکا ہوا ہے یہ اس وقت میری حالت ہے تو میں کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں پھر یہ شعر پڑھتا ہوں تَرَقْتَ عَبَاكَ مُرْشَتَ مِيَدَا تو انہیں کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہی ہے وَأُمُّكَ لَا تُسِغُ لَحَ شَرَابًا اور تیری ماں کا سینہ اتنا کھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا جو سب سے آسانی سے چڑھ جاتا ہے یہ کیفی ہے تو ماں باپ کی اور کوئی مولانا اٹھ کے تفسرے کر رہا کوئی مفقر اٹھ کے تفسرے کر رہا بتاؤ میرے اوپر کیا گزری ہو اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاص ہے دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں ہیں اور شولے برسائیں ان کو بھگتنا پڑے گا آخرت میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا میں کہا اللہ میں نہیں چاہتا ہوں میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے معبوب کے کسی امت ہی پر کوئی تکریف آئے میں نے سب معاف کر دیا لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے اور صرف لائک لینے کیلئے شوٹی خبر چند پیسے کٹھے کرنے کیلئے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں اور جو اس قسم کی واحیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت کوئی مسوت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں میں نے اپنا دکھا کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کا میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا عبداللہ بن عبی کو بھی برا بھلا نہیں کہا مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا اور تو یہ کرتا ہے مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں چکا لیں اس کی کمی کو کچھ حالہ نہیں ہمارے ہاں ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی صیرت نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کھا چھے جائے کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش کر رہی ہو اور اس کو پتھر مارے جائے اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائے بڑے دکھ کی بات ہے بڑے درد کی بات ہے یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے گراوٹ کی انتہا ہے میں تو اس وقت پاگل تھا جہاں سے مجھے کسی نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا جوان بیٹے کو اللہ نہ تو انہوں کو اٹھاون دے ویلہ بکھاوے اللہ تو انہوں اٹھاون دا ویلہ نہ بکھاوے تو جو تار سے نکلی ہے وہ تو ان سب نے سنی ہے جو ساز پہ بھی گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے یہ تو وہ ہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے وہ ہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے اور ان کو کیا بتا ہے کہ اولاد جوان اولاد اور میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا کبھی غیبت نہیں کرتا تھا کبھی غیبت نہیں کرتا کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا تھا کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا تھا یعنی اس کی آپ بات سنو کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس میں جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کی ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے مجھ پر تانو تنز ہو رہا ہو قرآن خانی کیوں کرائی کفر کر دیتا ہے اسلام ہی چونکل گیا یہ دیوبندی بریلیوں نے آپس میں لڑ 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 کے پوری امت کا بھلیہ بگاڑ کے رکھ دیا خطیب ہونے میں صحیح علماء کی بات نہیں کرو خطیب چاہے جو بندیوں کے ہوں چاہے اہل حدیثوں کے ہوں چاہے وہ بریلیوں کے ہوں چاہے وہ شیعوں کے ہوں سوائے نفرت کی آگ پڑکانے کے ان کے پاس اور کوئی موضوع کوئی نہیں ہے نئی گاڑی میں کوئی غریب آدمی کو بٹھاتا نہیں ہے وہ نئی فارچونے میں وہ پاگل کو بٹھاتا تھا یہ بھی مزاق بنایا دیا لگ دل ہی تو ہے نا سنگو پشت درد سے بھرما آئے کیوں اور تم مجھے اور رولا رہے ہو اس کو بھی مزاق بنایا دیا ابھی بھی زندہ ہمارے گاؤں میں جائیں ویکھنے جا کے ویک لو اور اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی پاگل دے کپڑیں بٹھامنا نامامنا او دے وال کٹھامنا او دے نو کٹھامنا ملنگ کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی خدمت کی خدمتaton